اوڑیٹ گائج آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ویریابل ہوسٹنگ ان جاوازکپٹ کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس کنسپٹ کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کوڈ ہے ڈاکومنٹ کے اندر جو بھی آپ نے ٹائپ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو جاوازکپٹ کیسے ریڈ کرتا ہے سٹیپ با سٹیپ ٹھیک ہے اگر یہ آپ سمجھ گئے تو ہوسٹنگ کو سمجھنا کائز بہت ہی ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے تو میں کیا کرتا ہوں یار سب سے پہلے یہاں پہ آکے ایک اسکرپ ٹیک لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اسکرپ ٹیک لے لیتا ہوں پوفیکٹ لی اس کے اندر سلکے میں کیا کرتا ہوں ایک ویریابل لیتا ہوں اکس اکول ٹو ٹین ٹھیک ہے اکس اکول ٹو ٹین میں نے ایک ویریابل لیا مطلب ایک ویریابل لیا ہے اکس اس کے اندر میں نے ٹین کو اسائن کر دیا بیسکلی میرا ڈکلیرسن بھی ہو گیا اور میں نے یہاں پہ کیا کر دیا اس کا انیسلائیزن بھی کر دیا پوفیکٹ لی ٹھیک ہے گائز اب میں کیا کرتا ہوں اس کا کنسول ڈوٹ لوگ کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور ڈوٹ لوگ میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا اکس کو ٹھیک ہے مطلب کنسول کے اندر مجھے میرا آؤٹپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آرائٹ گائز آپ تیسے تھے مجھے یہاں پہ ٹین پروپرلی مل چکا ہے ٹھیک ہے ٹین مجھے یہاں پہ پروپرلی مل چکا ہے ٹھیک ہے اب یار ٹین مجھے مل چکا اب کیا ہوا پیچھے جاوا اسکرپٹ آپ کے کوڈ کو کیسے ایکجیکیوٹ کرتا ہے اس کے بارے میں جان لیتے دیکھیں میں یہی کوڈ اگر ویریابل اکس میں اگر اس کو ہٹا کے سیمپل لکھوں ویریابل اکس ٹھیک ہے اور اکس کی اندر ویلو کو آسائن کر دوں ٹین ٹھیک ہے تو گائز آپ کا آؤٹپورٹ تو سیم ہی رہنے والا ہے کوئی اس کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں آئے گا مطلب پہلے آپ نے ڈیکلیرسن کیا پھر آپ انیسلائزیسن کر رہے ہیں تو آپ کا کوڈ تو گائز سیم ہی ہے ویریابل اکس اور پھر اس کے اندر میں نے انیسلائز ویلو کو آسائن کر دیا ٹین کو اور پھر میں نے اس کو رینڈر کروا دیا کنسل ڈاوٹ لوگ کے اندر ہے تو گائز آؤٹپورٹ تو آپ کا سیم ہی رہنے والا بٹ اگر میں ایک کام کروں یار یہاں پہ آکے اکس ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ آکے اکس ایکول ٹو ٹین کروں تو ابھی کیا ہوتا ہے گائز کیا میرا آؤٹپورٹ آئے گا آپ گیسٹ کیجئے گائز ویڈیو کو پاؤز کیجئے اور ایک بات خوش آپ سوچئے کی اس کا آؤٹپورٹ ابھی کی آنے والا دیکھیں گائز میں جیسے اس کو کرتا ہوں ریفریش تو آپ کو یہاں پہ آرہا ہے انڈیفائنڈ وہ کیوں آرہا ہے دیکھئے میں نے ویریابل اکس کو یہاں پہ ڈیکلیر تو کر دیا ٹیک ہے ویریابل اکس کو میں میں نے یہاں پہ ڈیکلیر تو کر دیا اور میں نے اس کو رینڈر بھی کروا دیا مطلب رینڈر کروا دیا تو اکس کی ویڈیو ابھی کیا ہے انڈیفائنڈ ہے بھائی اکس کی جاوا سکرپٹ اسکرپٹ کے اندر آتا ہے اور پہلے چیک کرتا ہے کیا ویریابل ہے کوئی ویریابل اکس نام کا ایکزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے گائز کرتا ہے ویریابل اکس ہے اب اس کو میں کنسول ڈوٹ لوگ کر رہا ہوں اکس کو مطلب اس اکس کو منڈ ڈائلیکٹ یہاں پہ رینڈر کروا دیا تو اکس کے اندر کوئی ویلی تو ہے نہیں ابھی تو کچھ ہے نہیں پہلے وہ یہاں پہ ایکزیکیوٹ کرے گا تو یہاں پہ اس کو کوئی ویلی ملتی نہیں تو وہ یہاں پہ کیا کر دے گا انڈ ڈیفائنڈ ڈیجلڈ میرے سامنے پرنٹ کر دے دے گا ٹیک ہے لیکن وہ یہاں پہ گئے نہیں اگر میں اس کو اکس اکول ٹو ٹین میں ٹائپ کروں یہاں پہ ٹیک ہے اور جو میرا ویریابل میں اکس یہاں پہ لکھوں تو گائز مجھے پروپرلی میرا آوٹ پوٹ ملنے والا ہے دیکھئے مجھے ٹین یہاں پہ مل جائے گا اور رائٹ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ٹین مل سکا ہے اب وہ ٹین کیسے ملا ہے دیکھئے گائز یہ ہوتی ہے ویریابل کی ہوسٹنگ دیکھئے اگر میں ایکس کے اندر ٹین ویلیو آسان کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی نہیں ایکس کو پرنٹ کر دو لیکن ایکس اسے پرنٹ نہیں ہوتا جواسکرپ آپ کے کوٹ کو کیسے سمجھتا دیکھئے میں کام کرتا ہوں جواسکرپ آپ کے کوٹ کو دکھاتا ہوں کیسے سمجھتا دیکھئے میں نے ویریابل ایکس لیا ہے پرفیکٹلی پہلے یہ چیک کرے گا کیا ویریابل ایکس ہے مطلب ایکس کو وہ کہاں پہ لے جائے گا ٹوپ پہ یہ ویریابل اوٹومیٹک بائی ڈیفولٹ بھی ہوتا جواسکرپ کے اندر جو بھی آپ کا ویریابل ہے وہ ٹوپ پہ آ جائے گا تو ایکس کیا ہوا ٹوپ پہ اس کے اندر ایکس ایکول ٹو ٹین ہے یہ میرا کوڈ ایکجیکوٹ ہوگا پوفیکٹلی تو ٹین میرا یہاں پہ آگیا ہے پھر میرا کنسول ڈوٹ لوگ ہے کنسول ڈوٹ لوگ ہے ایکس میں نے کیا ہے تو جواسکرپ آپ کے کوڈ کو کچھ ایسی سمجھتا ہے جو بھی آپ نے یہ کوڈ دکھا ہے جواسکرپ آپ کے کوڈ کو کچھ ایسی سمجھتا ہے تو یہی ہے نا تو ابھی سیم گائی چیز اس لیے مجھے یہاں پہ کیا مل رہا ٹین اس کا آوٹ پوٹ پروپرلی مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں ہوسٹنگ کی تھوٹسے نیکس لیول کی اب گائیز میں یہاں پہ کیا کروں گا دو ویریابل ڈکلیئر کروں گا ٹھیک ہے ایک تو میرا x equal to 10 ہے ٹھیک ہے اور ون سیکنڈ میں ڈکلیئر ہی کر دوں گا اس کو ڈائریکٹ تو ویریابل ٹھیک ہے x equal to just like that 10 perfectly اور ایک ویریابل اور ٹیپ کروں گا میں 5 تو میں نے ڈکلیئر تو کر دیا دونوں ویریابل کو اور میں نے only x کے اندر ویلیو کو اسائن کیا just like that 10 میں نے y کے اندر کوئی ویلیو ابھی تک اسائن کی نہیں ہے perfectly تو میں یہاں پہ کروں گا کیا console.log کروں گا میں ٹھیک ہے console.log میں کروں گا x کو perfectly میں x کو console.log کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی نہیں میں نے x کو کیا تو مجھے یہاں پہ کیا ملنا 10 ملنے والا ہے آپ دیکھتے ہیں مجھے 10 یہاں پہ مل رہا ہے perfect but اگر میں یہاں پہ y کو کرتا ہوں تو مجھے گائیز کیا ملتا ہے undefined undefined کیوں ملتا ہے کیونکہ اس کی ویلیو میں نے اسائن کی نہیں ہے ٹھیک ہے اس y کی ویلیو میں کیا کروں just like that equal to یہاں پہ کر دوں 20 تو ابھی کیا ملے گا مجھے simple 20 guys یہاں پہ alright مجھے یہاں پہ 20 اس لئے ملا guys چھوکہ وہ یہاں پہ گیا ہے نہیں پہلے اس کا check ہو گیا ہے یہ والا ٹھیک ہے اگر میں یہ y کی ویلیو top پہ define کر دوں like that y equal to 20 perfectly 20 میں نے کر دیا اور یہاں پہ ویریبل وائی کو declare کر دوں ٹھیک ہے guys پہلے والا بھی چیز سیم ہے یہ بھی چیز سیم ہے تو میں جیسے اس کو ریفریس کرتا ہوں تو مجھے ہاں پہ ملے ٹونٹی ٹھیک ہے اب میں y plus x کو کرنا چاہتا ہوں can can't donate میں simple can can't donate کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے and plus equal to x basically یہاں پہ y ہو جائے and پہلے والا میرا x ہو جائے تو مجھے 10 or 20's کا output ملنے والا 10 or 20 دیکھ سکتے ہیں وہ ایک number نہیں ہے ابھی وہ white color اگر blue color ہوتا ہے اس کا تو وہ number ہوتا تھا لیکن وہ کیا ابھی کچھ string type میں object مان سکتے ہیں اگر میں یار اس کو دونوں کو plus کرنا چاہوں basically add کرنا چاہوں تو میں plus کا use کروں گا اور مجھے یہاں پہ result میں لگا 30 تو guys دیکھ سکتے ہیں guys یہ ہوتا ہمارا variable کی hosting perfectly تو guys i hope آپ کو variable کی hosting اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور ایک یہ guys اس کے اوپر ہمیں ایک اچھے سے project بھی dependent دیکھیں گے جو اس پہ جدہ dependent رہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے guys آج اس ویڈیو کو لیتنا ہے thank you guys so much take care bye bye ٹھیک ہے